اس میں تو آپ نے فانسی پہ چڑھا دیا تھا پتہ نہیں جادی اللہ کو کیا جواب دیں گے ایک عدالتی قتل ہوا اور اس پورے ملک میں کس شہری کو اس ملک کے نظام انصاف کے اوپر اعتبار ہے کسی کو نہیں ہے اگر کوئی انصاف لینے جاتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا جڑ جو بیماری کا ہے جو نیب کو ہیتیار کے طور پر کالاشنکوپ کے طور پر ایک خودکش بمبار کے طور پر اشتعمال کیا جا رہا ہے یہ فلانا لڈلا بن گیا اس کو نکال دو یہ منظور نظر ہو گیا اس کو لے آو اور وہ اب ہمیں پسند نہیں ہے اس کو نکال کے پیچھے کر جو تحریک انصاف میں تھے جو ازادانہ طور پر اپنی پارٹیز کو چھوڑ کے یونین کانسل کی سطحوں پر اپنے وارڈز کی سطح پر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں تو میاں صاحب کے پولٹیکل کریئر کے اندر یہ ایک بہت بڑا علمی ہے کہ وہ واپس نوے کی دہائی میں چلے گئے جو ووٹ کو عزت دو کی گفتگو تھی جو سیویلین سپرمیسی کی گفتگو تھی آج وہ ان کے نزدیک میٹر نہیں کر رہی مسلم لیگ نون کی نزدیک میٹر نہیں کر رہی آج ان کے نزدیک جو میٹر کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف ہر صورت پر اقتدار حاصل کرنا اور اقتدار بھی مکمل نہیں اقتدار پر ٹکڑے حاصل کرنا یہ بندہ تو ایچوڑ داکوے اس کو ڈالو جیل میں ساری امت جیل میں ہی دائے گا آج وہی نے جس نواز شریف کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کو نفرت کا ایک نشان عبرت بنایا آج کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے وہ جو رات کو اندھیرے میں جا کے چھپتے ہیں چھپتے اندھیرے میں جا کے ملتے ہیں ان سے آج ہی رات کے بعد گاڑیوں کے پچھلی سیٹوں پر لیڑ کے کو باہر سے دیکھ میں نہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ندیم ملک کے شو میں مصطفیٰ نواز خوکر نے عدالتوں کو بنقاب کر دیا اور کہا کہ کیسے ہماری عدالتیں استعمال ہو کر کسی کو پھانسی تاک دے دیتی ہیں جیسے یہ یو آئی کے حمد علاب نے بھی کنفرم کیا اور عدالتوں کا ایسا بیانت چیرہ عوام کو دکھایا جسے دیکھ کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مصطفی صاحب یہ ٹوٹیکل انجنرنگ پاکستان میں اٹ آل لیولز پاسیبل میں پہلے سوچا تھا کہ سپریم کورٹ بہت بڑی عدالت ہے اس میں ممکن نہیں ہے لیکن جو کردار پہلے چودری صاحب نے ادا کیا اس کے بعد ساکر نصار صاحب نے ادا کیا اس کے بعد اب یہ معاملہ سپریم کورٹ سے بھی بالا نہیں رہ گیا سپریم کورٹ سارا کچھ کر سکتی ہے مشرف کو تین سال دے سکتی ہے آئین میں ترمیم کر لو اس سے بڑی تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے فیصلے جس طریقے سے عدرہ عظم کو نحل کرنے کے خوشی سے اعلان کرتے ہیں اس وزیراعظم کو ایک آنڈ رسیبابل پہ نحل اس نے خرز نہیں نکھا تو بھی نحل تو پراؤڈلی سینہ تان کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے عدرہ عظم گھر ہوئے ہی گی تو کیسے پاکستان کا نظام آگے چلے گا پاکستان کا نظام اب آگے چل نہیں رہا ملک صاحب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈرز لپ سرویس تو کرتے ہیں لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے اب اس وقت پاکستان کچھ جن ریفارمز کی ضرورت ہے اب پاکستان واقعی اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ اس سے آگے مزید اس طرح نہیں چل سکے گا اور ہمارا سوشل کانٹریکٹ اس کے اوپر جس کو ہم آئین کہتے ہیں جو عوام اور ریاست کے درمیان معاہدہ ہے وہ کمزور ہو چکا ہے جو اداروں کی سینٹیٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپ فر اجامپل سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے آج پورے ملک میں کس شہری کو اس ملک کے نظام انصاف کے اوپر اعتبار ہے کسی کو نہیں ہے اگر کوئی انصاف لینے جاتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اس ملک کے اندر آپ کا کرمنل لیگل سسٹم سارا کا سارا بیٹھ چکا ہے کرپشن رائف ہے اس کے اندر آپ کے ملک کے اندر صحت کا نظام موجود نہیں ہے تعلیم کا نظام موجود نہیں ہے اور پہلے ہم یہ ساری چیزیں ایک زمانے میں ہم کسی حد تک اپنی ریجن کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے لیکن پہلے ہم کانٹینٹ کی ریس سے باہر ہو گئے پھر اب ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے اور یہاں پر ہماری جو گفتگو ہے وہ صرف دائروں کے اندر چل رہی ہے اور آج بھی کہ یہ فلانا لادلا بن گیا اس کو نکال دو یہ منظور نظر ہو گیا اس کو لے آؤ اور وہ اب ہمیں پسند نہیں ہے اس کو نکال کے پیچھے کر دو کب تک آپ اس طرح پچیس کور لوگوں کا ملک ہے تو اب ایسنگ کہ ایس باؤٹ ٹائم کے چھتر سال تو ہم ضائع کر بیٹھے اگر ہم نے اپنا آنے والا مستقبل بچانا ہے اپنا کل بچانا ہے تو ہمیں پھر اب یہ باتیں بیٹھ کے ہم زیادہ دیر ان باتوں کو کافٹ کے نیچے نہیں رکھ سکتے ہمیں ہر موضوع کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کے رول کی اوپر بات کرنی پڑے گی پولیٹیشنز کے فیلیر کی اوپر بات کرنی پڑے گی جو ججز کے فیلیر کی اوپر بات کرنی پڑے گی بیروکرسی کے فیلیر کی اوپر بات کرنی پڑے گی جب تک ہم ان چیزوں کی اوپر گفتگو نہیں کریں گے ہم ان غلطیوں کو ایکسپ نہیں کریں گے نمطقہ صاحب آپ حل کی پروکو کس سے کریں نواز شریف تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور چوتھی دفعہ لادلہ بن کے ان کی پارٹی خوشیاں منا رہی ہے کہ چوتھی دفعہ انہوں نے وزیراعظم بننا ہے وہی طریقہ کار ہے جو آئی جائی کے وقت انیس سو نوے میں اپنایا گیا تھا دوہزار چوبیس کے لیے اسی طریقے کے اوپر تعلیم جا رہے ہیں پی ٹی آئی نے دوہزار اٹھارہ میں جو پہلے دس سال پولٹکس یہ تھی کہ یہ چوڑ ڈاکو ہے میں صحیح کام کروں گا پی ٹی آئی نے بھی آئی جائی ٹو کے طریقے سے ایک ہمت لی تو اگر یہ طریقہ کار ہے تو نواز بہتری لائے گا عمران لائے گا زہداری صاحب لائیں گے وہ کون ہے جو آئے گا تو بہتری لائے گا دیکھیں کس کی طرف اب یہی ایک بہت بڑا علمی ہے جی کہ میاں صاحب کا ایک اور ہر سیاستدان ہر فرد ایک ارتکاہ کے عمل سے گزرتا ہے آج میری جو سوچ ہے آج سے دس پندرہ سال پہلے نہیں تھی نہ ہی حافظ صاحب کی نہ ہی آپ کی نہ محسن بھائی کی ہم ایک ارتکاہ کے عمل سے گزرتے ہیں اور اسی کو شاید غالباً مچیورٹی کہا جاتا ہے تو میاں صاحب کے پولٹیکل کریئر کے اندر یہ ایک بہت بڑا علمی ہے کہ وہ واپس نوے کے دہائی میں چلے گئے جو ووٹ کو عزت دو کی گفتگو تھی جو سیویلین سپرمیسی کی گفتگو تھی آج وہ ان کے نزدیک میٹر نہیں کر رہی آج ان کے نزدیک جو میٹر کر رہے ہیں کہ ہم نے صرف ہر صورت پہ اقتدار حاصل کر رہے ہیں اور اقتدار بھی مکمل نہیں اقتدار کے ٹکڑے حاصل کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈائلمہ ہے اب اس کی اوپر تو ہم بات کر کے توجہ ہی دلا سکتے ہیں کہ اب پاکستان کو اس طرح کی سیاست مزید آگے نہیں چلا سکتی اور پولٹیکل لیڈرز ان سے ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ جناب اب آپ نے اتنا کچھ کر لیا زندگی کا اتنا لمبا سفر آپ نے تیہ کر لیا اتنے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھ لیا زرداری صاحب نے دیکھ لیا میاں صاحب نے دیکھ لیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیکھ لیا تو اب ملک کو اگر ڈگر پہ ڈالنا ہے تو آپ اپنی غلطیوں کو بھی تسلیم کیجئے جنہوں نے غلطیاں کی ان کو بھی پین پوائنٹ کیجئے اور یہ کم از کم اگلی آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائے کہ اب ہم مزید وہ غلطیاں کر کے پاکستان کو پیچھے نہ لے کے جائے لیکن ایسا کوئی رویہ نظر نہیں آرہا جس رویہ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے لوگ بیزار ہوتے جارہے ہیں حافظ صاحب آپ فرمائیے گا پہلے یہ پاکستان میں جب کسی کو فکس کرنا ہوتا ہے اس وقت لگتا ہے کہ سارے ثبوتوں شواہد کٹے ہو گئے ہیں یہ بندہ تو ایچوڑ ڈاکوئے اس کو ڈالو جیل میں ساری عمر جیل میں ہی رائے گا اور جب محبت بارہ ہو جاتی ہے دروازے کھولنے ہوتے ہیں تو پھر سب بتایا جاتا ہے کہ سب کوئی جھوٹا ہے فوٹو کافیاں لگی ہوئی تھے اصل تو کیس تھا بھی نہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ ان کا کردار صاف شفاف ہونا بہت ضرور رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا محبت کا لیکن ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہے نظریہ ضرورت ایک ہے نظریہ سہولتکاری لیکن ایک نئی نظریہ کی ایجاد بھی ہوئی یہ گزرشتہ تین چار سالوں میں وہ ہے نظریہ محبت اور پیار تو یہ عجیب پیار ہے کہ کبھی سیاسی لیڈر سے پیار ہو جاتا ہے تو ان کو سینی سے لگایا جاتا ہے کبھی اسی سیاسی لیڈر سے نفرت ہو جاتا ہے تو ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے ان کو فارغ کیا جاتا ہے میں تو یہ کہا رہا ہوں نا آج تک موجود ہے بلکل اس سے کوئی انکار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے کیا سیاسدانوں نے اس سے سبق سیکھا ہے نہیں سیکھا ہے ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے جب پیار کی باری آتی ہے مجھے سینے سے لگایا جاتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے جب آپ کو لگایا جاتا ہے مجھے دیکھتا ہوں سب کچھ غلط ہے کوئی بھی درست نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے جس کیس کا حوالہ لیا نیب کا بنیادی چیز جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ نیب کو ہمیشہ سپر سپریم لیڈر نے ایک ہیتیار کے طور پر استعمال کیا ہے اس طرح آپ نے پیپرس پارٹی کا ذکر کیا پیٹری آٹ بنی پیملین سے پیمل کیوں بنی پتہ نہیں کیا کیا پارٹیاں بنی اور گزشتہ ادوار میں یہی نیب کو استعمال کیا گیا نواز شریف کی خلاف آج وہی نیب جس نواز شریف کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کو نفرت کا ایک نشان عبرت بنایا آج کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے تو لیٰذا تمام بیماریوں کی جڑ پیچھے کون کار فرما ہے لیکن جو بھی کار فرما ہے ان کے ہاتھ سے یہ ہیتیار لے لیں جو نیب کی شکل میں ہو مرزی آوی صاحب اس معاملے میں صرف ایک طرف اونگلی نہیں اٹھانی چاہیے وہ جو رات کو اندھیرے میں جا کے چھپتے ہیں چھپ کے اندھیرے میں جا کے ملتے ہیں ان سے آدھی رات کے بعد گاڑیوں کے پچھلی سیٹوں پر لیٹ کے کہ کوئی باہر سے دیکھ میں نہ لے ان کے اوپر بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ منتخب لیڈر ہیں کیا یہی آپ لوگ کا کریکٹر ہے کہ رات کو جا کے اندھیرے میں ملتے ہیں یا بھی یہ دین ہمیں مل جائے میں نے پہلے سیاسددان سے شروع کی بات میں نے کہا سیاسددانوں نے سبق نہیں سیکھا ہے اگر سیاسددان نے سبق نہیں سیکھا ہے تو ہمارے عدلیاں نے بھی نہیں سیکھا ہے اگر عدلیاں نے سبق نہیں سیکھا ہے تو سیول بلکنسی نے بھی نہیں سیکھا ہے کسی نے بھی سبق نہیں سیکھا تو لہٰذا جڑ جو بیماری کا ہے جو نیب کو ہتیار کے طور پر کلاشن کوپ کے طور پر ایک خودکش بمبار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس کے خلاف بھی جی چاہے میرا موقف یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے کہ نیب کو سمندر برد کر دینا چاہیے اس نیب کو ختم کر دینا چاہیے نیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے نظیم ملک صاحب کہ میسا کی جمہوریت میں یہ کمیٹمنٹ ہو چکا تھا دو بڑی پارٹیوں کا پیپرس پارٹی اور پیملین کا اس کے بعد دو آزار آٹ کے بعد پانچ سال حکومت پیپرس پارٹی کی تھی پانچ سال حکومت پیملین کی تھی کیوں ختم نہیں کی نیب کو کن کے ہاتھوں مجبورتاں مجھے یاد ہے فرطاللہ بابر انہوں نے کمیٹری میں یہ دسکیشن ہوتی رہی میں اس پسیلٹ میں ستنی ترمیم کے وقت وہ مصطفی ہو گئے کمیٹری سے اسی بنیاد پر کیا ہمارے ہاتھ باندے ہوئے یہ دو کیس ہیں جو شاید جوڑی شریح اپنی اندر سے تطہیر کے عمل کا آغاز کر سکتی ہے اپنی راہ اندہ کے لیے سیدھی کر سکتی ہے ذولکار علی بھٹو کا کیس ہے شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہے نواز شریف کا کیس ساتھ لگا ہویا اور ان کی نہیلی والا کیس پی آئے گا دوبارہ سپریم کورٹ میں سونر اور لیٹر یہ معاملہ دوبارہ جانا ہے تاہیات نہیلی والا سپریم کورٹ اصلاح کر سکتی اپنی ماضی کی غلطیوں کی آپ کی کیا توقعات ہے دیکھئے جو سپریم کورٹ ہے واقعی اس وقت یہ ریفرنس جو ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے اور جو ہمارا موقع ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ساری اس وقت مینیفیکچرنگ کی گئی پلٹیکل مینیفیکچرنگ کی گئی اور لیگل مینیفیکچرنگ کی گئی اور ان کے خلاف کیس بنائے گئے تو یہ شوقت صدیقی صاحب کا کیس تو ایک بہت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کی جوڈیشری کو فوری طور پر ٹیک اپ کرنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے اور پھر یہ ہوگا کہ اس کیس کے بعد ٹائمز ٹو کم میں یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں سزا جدا کا کوئی نظام بنے گا کس طریقے سے سارا ہوتا ہے اور پھر جوڈیشری کے بیچ میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کاؤنٹیبیلٹی ہے وہ جو ہے وہ بھی پاسیبل ہو سکے گی اور باقی جو اداریں ان کے بیچ میں بھی کاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ بھی بہتری اس میں آئے گی اور اس چیز کو تو بالکل آگے دیفنیٹلی لے کے جانا چاہیے لیکن اسے پہلے پروگرام میں آپ اسے میں بات کر رہا تھا ککلی میں بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ اب اس وقت آپ کہتے ہیں لوگ ووٹ بینک میں خود انتخابی سیاست ہے میری میں ہلکے سے تعلق رکھتا ہوں ابھی اس وقت ہمارے علاقوں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جو تحریک انصاف میں تھے جو ازادانہ طور پر اپنی پارٹیز کو چھوڑ کے یونین کانسل کی سطحوں پر اپنے وارڈز کی سطح پر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی ہماری طرف سے دباؤ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لوگوں کو صاف پتہ لگے کہ یہ کیا ہوئے اچھا انجر صاحب آپ اپنی آس امید برکار رہتی ہیں میں آپ کی آس امیدوں کو بالکل آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن میرا ٹاپک جو میں اسی پہ چاہوں گا کہ فوکس رہوں حافظ عمداللہ سب جڑیشری پاکستان میں بہت ساری چیزیں سیدھا کرنے میں رول ادا کر سکتی ہے یہ پہلے اپنے ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کریں یہ کیس مختلف ہے لیکن آپ پس میں جڑے ہوئے ہیں بھٹو کا کیس اور ہے شاکت عزیز صدیقی کا کیس اور ہے لیکن کہیں جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ جڑیشری کو مینج کیسے کیا گیا شاکت عزیز صدیقی کو نکالا تو کیوں نکالا نواز شریف کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے پیچھے اس کے کیا سرات ہے ان چیزوں کو درست کرنا اور آئندہ کے لیے رہم تیین کرنا آج بہت ضروری بلکل نظیم صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جڑیشری اگر واقعی چاہتے ہیں کہ اپنی ادارے کے اندر وہ تطہیر کا ایک سرسلہ شروع کرے تو یہ جڑیشری کی اختیار میں ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے چند کسیس کا ذکر کیا مینج کیا نواز شریف صاحب کا ذرفقار علی بلٹو کا اور شوکت عزیز صدیقی کا یہاں سے شروع کرے وہ شوکت عزیز صدیقی کا کیس سوا پانچ سال پہلے یعنی ریسنٹلی اور نواز شریف کا بھی اسی طرح ذرفقار علی بلٹو کیس کا تو بہت پرانا ہے وہ سکتا ہے اس میں ٹھم زیادہ آجائے لیکن یہ جو چیزیں ماضی قریب میں ہوئی ہے آپ کی کہہ رہے ہیں ذرفقار علی بلٹو کا عدالتی قدل تھا یا صحیح ایسا تھا آپ کی راہ کیا اس وقت کے ججز میں جو لوگ تھے انہوں نے خود تسلیم کیا ہے انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ جو کچھ ذرفقار علی بلٹو کے ساتھ ہوا وہ جالتی ہوئی جو جی شریف بلکل مادر سمجھتا ہوں میں اس کو تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب ایک پارٹی بار بار کوٹ عدالت سے انصاف مانگ رہی ہے تو پھر عدالت کیوں خاموش ہے تو آج جب وقت آیا ہے جسٹس قاضی فائدسہ کی عدالت سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں لہٰذا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جسٹس قاضی صدیقی کا ہے اور میانہ واشریف صاحب کا ہے اور ایک بات آپ کو یاد ہے قاضی فائدسہ صاحب نے کہا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن ججوں نے مشرب کے زمانے میں وہ پی سیو تھا کیا تھا اس کے تحت جو انہوں نے پی سیو کے تحت حالف اٹھا ہے ان کا بھی محاصبہ ہونا چاہیے یہ بھی فائدسہ صاحب نے تو اب باقی رہے نہیں ہیں جن ججز کی جو ڈکٹیٹر کی وہ مرشاللہ کی انہوں نے ہمایت کی ہے یا ان کو بقیدہ آئین میں ترمیم کی اجازت دی ہے کوٹ میں جن جن کی بھی تصاویر لگی یا ان کو ہٹھانا جائے ہیں یہ بڑی صحیح ہے قاضی فائدسہ صاحب نے بات کہی تھی جسے صدی اللہ علیہ اللہ نے یہ اللہ کرے کہ اس کے اوپر عمد کرے یہ ایک عبرت بن جائے وہ ججز جنہوں نے کم از کم تین سال مشرف کو دیئے تھے آئین میں ترمیم کے لیے ان کی تو سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں تصاویر ایک دفعہ ہٹھا دیں تو آئیندہ کے لیے ایک میسیج تو چلا جائے گا مصطفیٰ نواز کوکر صاحب دوہزار یارہ سے ازولفکار علی بھٹوالا ریفرنس پینڈنگ ہے افتخار چودری صاحب نے اس کی اوپر چار پانچ پیشیاں لگائی تھی لیکن اس کے بعد کھو کھاتے چلا گیا بارہ سال سے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگا پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کئی ایسے کیسز وزرائی آزم کو گھر نکال جانے والے اس میں تو آپ نے پانسی پیچڑا دیا پتہ نہیں وہ جاجی اللہ کو کیا جواب دیں گے تو اس میں انصاف کرنا بہت ضروری ایک تو خوشائند ہے ملک صاحب کے آفٹر سو منی ڈیکیڈ دہائیاں گزرنے کے بعد سپریم کورٹ جاگی ہے اس چیز پہ کہ ہم سے ایک عدالتی قتل ہوا اور اس عدالتی قتل میں سپریم کورٹ کے جاج صاحبان شامل تھے جنہوں نے ایک ڈیکٹیٹر کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے راستے سے پتھر ہٹانے کے لیے ایک لیڈر کو ایکسیکیوٹ کیا دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی اگزامپلز ہمارے سامنے ہے کہ جہاں کہیں بھی مس کیریج آف جسٹس ہو کوئی معمولی سا بھی کیس ہو جس کے اندر کسی کو غلط سزا ہوئی ہو تو پھر بعد میں عدالتیں نہ صرف اس کی اوپر اس کی اوپر اس کو ری وزٹ کرتی ہیں بلکہ اس کی اوپر اپنی اور ایک نظام انصاف کی جانب سے ایسا لگتا ہے کہ شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم سے ایسی غلطی ہوئی ایک بات ڈیزل کے چیلے حمد اللہ نے بلکل ٹھیک کہی کہ نیب جیسے کرپ کی دارے کو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ نیب صرف اور صرف پلٹیکل انجنئنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی نیب نے پہلے نواز شریف کے خلاف کیس بنائے اور پھر نواز شریف کے خلاف آج یہ کیس سارے واپس لے رہا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ پاس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ